مجھے ذکرہ بھی آج کی سپاہ کی ذمہ فرمہ ہم اور آپ سب اس جگہ بر اللہ کی اس مختلف گھر میں اس کے محبوب پیارے محبوب کا ذکر کرنے کی ورز سے حاضر ہے رب خدیر ہم سب کی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے کچھ عرض و بزار اور معروضات سے قبل ضروری اور مناسب سلسطہ کی معمولات اہل سلسط کی روشنی میں ہم قیدہ ہم مسلک عشق و وفا کے ورہ افتگان کو ہم سلام اشکر اور اسی اشکر وفا کی فکر میں آپ میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ بڑے اچھے اچھے کلام اور خطاب آپ نے سماعت فرمائے خوش دیر کے لیے یہ فقیر بھی آپ کے درمیان میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علیہ حبیبہ اللہ استفاق عموان بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصلاة المستقیم صدق اللہ علیہ وصدق رسول نبی جل امین مقین کریم ولہو علیہ ذلک لمن الشہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اہو سیازم ممانی بسر سام مدد قبل حیدی مدد کعور علیہ مدد مگل سلطانی زمانہ حسطی حسطدہ رہن تمنا شہدی لحمد دی بگل دمی بلا افتد کشتی زہی فان شکست عرط محق سید عثم عرم مدد یا مدد چشتی قدری ابنا ریع عوصی عزم زنانہ زنانہ شاہد محمد قطب عالم زنانہ قدری ابنا ریع عوصی عزم زنانہ زنانہ شاہد احمد زاق عزم زنانہ عزم 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 لال زار جتے اللہ عزم جو سوئے لال زار جھتے ہے تیرے دن اے بہار جھتے ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کچھ پھرتے ہیں کچھ پھرتے ہیں اور کچھ وہی سے اپنی زندگی کو مصبت کا بیغام پاتے ہیں جو پھر جاتے ہیں وہ دنیا کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں جو ان کے دن سے بابستہ ہو جاتے ہیں وہ قدر کے سکندر بن جاتے ہیں پھرنا اور ہے اور ان بہاروں میں اپنی زندگی کو پربہار بنا لینا یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے وہ بہاریں ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جن کو وہ بہار عطا کرنے والے چاہتے ہیں جن کے کرم کے سائے میں ہم پل رہے ہیں جس وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے جان ہے جو اسے مانتا ہے وہ ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے لفظیں ہے پر ہی تو برعیلویت ہے کو کرنا ہے جان ہے تو جہان ہے اور جب جان ہی نہ ہوگی جسم میں جان ہی نہ ہوگی جسم میں تو نہ دنیا ہوگی نہ گاؤ ہوگا نہ آبادی ہوگی نہ رشتہ دار ہوگے نہ لاتے دار ہوگے نہ دوست ہوگے نہ اقربہ ہوگے سب آسو بہار ہوگے اس لیے کہ اب تو جسم میں جان نہیں تو آج ہماری زندگی میں جو زندگی کی جان دل ہے دل جو دھڑک رہا ہے اس کی دھڑکن کا نام عشق رسول ہے برانے ملت کے آج عرص میں شرکت کی ہم نے اور آپ نے کیوں آفتاب و مہتاب بن کر ان کا نام چمک رہا ہے وہ اس لیے چمک رہا ہے کہ ان کی جان ہے انہوں نے جانے جانا کو زندہ مانا ہے جانے جانا کو زندہ مانا ہے جو جانے جانا کو زندہ مانتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے ہم ہم تو فکر وہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں بانا نہ رکھا غیر سے کام رکھتے ہیں لِلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنی پبلک سٹی اتنی شہرت برحان ملت کو کیسے ملی برحان ملت کو پیسے یا راجنیت کی بنیاد پر شہرت نہیں ملی ہے عشق رسول کی بنیاد پر نہیں ملی ہے آج ہماری اور آپ کی فکریں ان اصولوں کی ماننے والی ہے کہ دنیا میں ہمیں چند سانسے جینے کے لیے ملی یہ سانسے تو ملنے والی ہیں مل کر جدہ ہونے والی ہیں مگر جو رشتہ ہمارا ان بار گاہ سے وابستہ ہے وہ کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت کی صبح تک رہے گا مدان محشر میں بھی رہے گا اسی رشتے کی بنیاد پر ہمیں جنت میں محل حاصل ہو ہم عشق والے ہیں اور میاں جو عشق کرنا جانتا ہے وہ کبھی بیچھے والی کی آواز کو نہیں سنتا ہے بلکہ وہ اپنے عشق کی دن میں لگا رہتا ہے اس لیے کہ اگر عشق کیا ہو تو جانو اور جب عشق انسان کو ہو جاتا ہے تو ہر شئے میں اسے اپنے محبوب کا جلوہ نظر نہ تھا لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا کو کچھ آب نظر نہ آیا اس لیے نظر نہ آیا کہ امام احمد رضا نے دنیا سے پیار نہیں کیا ہے محبوب کائندات سے پیار کیا ہے اس لیے ہر شہر میں انہیں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا سبحان اللہ آج بریلی کے احمد رضا کا خاندان روشن ہے کیوں روشن ہے وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا نے اپنے قلم کا رخ کبھی دے بند نانوتا کی طرف نہ کیا بلکہ اپنے ہمیشہ اپنے قلم کے رخ کو مدینے کے مصطفیٰ کی طرف آج ہم آلہ حضرت کو منتے یہ ایک انوکھا رشتہ بریلی کا اور خلپی کا ہے سبحان اللہ اوروں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے اپنے مرشد پر اتراتے ہیں لوگ میرا مرشد بڑا اچھا ہے میرا پیر بڑا اچھا ہے مگر ایک بریلی ہے جس کے لیے ان کا پیر خانہ کہتا ہے میرا بریلی بڑا اچھا ہے وجہ یہ ہے تھی کبھی پیر کو کبھی مرید کو ہمیشہ پیر سے پہچانا جاتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیر کو مرید سے پہچانا جاتا ہے حضرت سیری سختی علیہ رحمت و رضوان سے لوگوں نے پوچھا حضور کیا مرید اپنے پیر سے آگے بڑھ سکتا ہے تو آپ فرماتے ہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے مرید اور میرے خلیفہ میرے بھانجے جنید کو دیکھ لو بغداد شریف ہم لوگ حاضر ہوتے دیکھتے آگے سیری سختی ہے ان کے پیتیانی حضرت جنید بغدادی ہے مگر دیوانیں یہتنے بھی جاتے ہیں سیری سختی کو سلام پیش کر کر حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ حامل پیش کر آج اسی سلسلے کے انہی شیعوب کا فیضان ہے کہ پوری دنیا میں امام احمد رضا کو لوگ جان بھی رہے ہمیں چان بھی رہے ہماری فکر مسلک کی فکر ہے ہم خطیب نہیں ہیں نہ ہمیں خطابت کرنا آتی ہے ہم عاشق ہیں اور عشق میں جو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں خطیب لوگ جو ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں ہم لوگ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں خانقہی لوگ ہیں خطیب اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ خطابت کی فکر میں ہم اچھوں اچھوں کی چمڑی اُدھیر دیتے ہیں چاہے بڑھا خطیب ہو چاہے جوان خطیب ہو اگر مسلک کے بارے میں آلہا ٹیڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی جوانی اور بڑھاپے کو نہیں دیکھا جاتا ہے امام احمد رضا کی امام بہداری کو دیکھا ہے اپنے بڑھوں کا کرم ہے اپنے شیوخ کا سر پر سایا ہے تاج شریعہ علیہ رحمت و ورزبان کی کل جیسے پشت پناہی تھی آج بھی ویسے ہی پشت پناہی سیکلوں اجلاس میں حضرت کی موجودگی میں لوگ کانپتے تھے خطی خطاب کرنے کے لیے مگر حضرت کی موجودگی میں جتنا مزہ آتا تھا بولنے میں اس لیے کہ وہاں کتابوں میں حوالے ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی خود مکمل حوالہ ہوئی اور کرم فرمائی نوازش یہ ہوتی کہ میرے خطاب کے بعد خود حضرت فرماتے کہ جو ابھی غیاس میاں نے بولا بیان کیا میں ان تمام جملوں کی لفظ بلفظ تائید کرتا یہ حضور تاج شریعہ علیہ رحمت و رزوان کی کرم فرمائیاں اس فقیر پر کبھی میری فکر کو ذہن کو ہمیشہ ایک اصول دیئے انہوں نے ایسا مرشد دنیا والے ڈھوڑتے رہ جائیں جیسی ذات کا جو شریعہ علیہ رحمت و رزوان ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک سے ملتے نہیں تھے میں کہوں گا وہ ان سے ملتے تھے جو واقعی ان سے ملنے آتے تھے اس لیے کہ ہر ایک وہاں نہیں جاتا ہے وہی جاتا ہے جسے سرکان بلاتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا دیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے رہبِ گرامی وقع جناب مبین صاحب کو بلا سامنے تشریف رکھتے ہیں علیہ حضرت علیہ حضرت اور مصر کے علیہ حضرت فی تربیجو انشاءد آج کے اس پرفتن دور میں بظاہر کیا تاجو شریعہ نے دردہ فرمایا بڑے پروفیشنل خطیبوں نے سوچ لیا اب تو ہماری منوانی کا ٹائم آ گیا مگر اے شہر جوالپور کے لوگوں خطیبوں کے پروفیشنل فکر کو دیکھ کر آپ پروفیشنل بننے کی کوشش نہ کریں آپ کے لئے وہی اصول وہی لاکل کل تھا آج بھی ہے خیامت کی صورت ہے جو چیزیں شرعی طور پر مسلکی علیہ حضرت کے ماننے والوں کو بتائی گئیں کہ وہ حرام ہے کل بھی وہ حرام تھے آج بھی حرام ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے جلوے ہر گھر گھر تک پہنچیں مگر جلووں کو ریکارڈ کر کے لے جائیے کسی کے فوٹو کو کھنچ کر گھر مت لے جائیے آج لوگ تصویریں اپنی کھچوا کھچوا کر گھروں تک بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں پسند کریں تصویروں سے لوگوں کو پسند مت کریے جو قول و بیان کریں اکادرین کے انہیں گھر لے جائیے تاکہ آپ کی فکر بھی بلند ہو اور آپ جسے بتائیں اس کی بھی فکر بلند ہو خود میں مسلونہ کے بعد جس قرآن مقدسہ کی پاکیز آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب قدیم نے کلام پاک میں رشاد فرمایا افدین السلط المستقیم ایک راستہ اور وہ راستہ جس پر ایمان والا جب ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے تو اسے دنیا کی بھی منزل مل جاتی ہے اور آخرت کی بھی منزل حاصل ہو وہ راستہ ہمیں قرآن نے دیا اور کچھ لوگوں نے اس راستے کو سمجھنے میں اپنی فکر کو لگایا وہ راستے پر چل گئے اور کچھ لوگوں نے اپنے دماغ کو لگایا وہ وہیں رہ کر پھسل گئے جنہوں نے سہارا لیا وہ صدیقِ اکبر ہو گئے فاروقِ عاظم ہو گئے عثمانِ غنی ہوئے حضرتِ علی ہوئے اور جنہوں نے نہ مانا وہ فسلتے گئے فسلتے گئے اور آج بھی ان کی نسلیں فسل ہی رہی ہیں قرآن نے ہمیں راستہ دیا قرآن ہے کیا ہم تلاوت کرتے ہیں اس قرآن کی جسے ربِ قدیر نے حضرتِ جبریلِ امی کے ذریعے مصطفیٰ تک پہنچایا اسے کلام اللہ کہتے ہیں جو میرے حبیب کے ذریعے کرم کے سطحے میں اپنے غلاموں تک پہنچا اسے کلام اللہ کہتے ہیں اس کی آیتِ قریمہ اہدِ نصرات المستقیم لوگوں نے اپنی فکر کی روشنی میں ترجمہ کیا امام احمد رضا نے عشقِ رسول کی روشنی میں ترجمہ کیا جنہوں نے طبیعت صرف ترجمہ کیا وہ طبیعت میں لگے رہ گئے اور جنہوں نے شریعت میں ترجمہ کیا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا لوگوں نے اپنی طبیعت سے کیا تو کسی نے کہا دکھایا جائے بتایا جائے سمجھایا جائے اور امام احمد رضا نے جب عشقِ رسول میں بن ہو کر کیا تو یہی عرض کیا مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا چلا ہم مولا اے میرے پرورد اگرہ اقل و شعور ذہن و فکر تو نے عطا کی اپنے محبوب کے فتقے میں مگر ہم اس فکر کو ملتے ہوئے اپنی فکر سے نہ چلیں گے مولا جیسے ہمیں عقل و شعور دیا ہے مولا کرم کر دے ویسے ہی ہمیں راستے پر چلا رب نے کرم کیا کہا صدیق کے راستے پر چل فاروق عاظم کے راستے پر چل عثمان غنی کے راستے پر چل علی کی راستے پر چل حسین کی فکر کی روشنی میں چل غوث عاظم کے کرم کے صدقے میں چل قریب نماز کی عطا کے صدقے میں چل مرائلی کے علی حضرت کے حضرت کی روشنی میں چل مرائلی تکبیر مرائلی رسالت مسئل کے علی حضرت حضور برحان حضور قیاس حضور مرائلی تکبیر مرائلی رسالت ورہستہ کس راستے پر چلنے کیلئے امام محمد رضا نے التجا کی جب یہ دنیا کا راستہ اسے مت سمجھو یہ وہ راستہ ہے جو اہدن صدق مستقیم پر ایمان اور ایمان داری کے ساتھ چل دیا وہ بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز دار والے راستے پر بھی چل کر نکل جائے گا اور پلسرات سے وحی گزرے گا جو اس جائے گا آج کی سمانے میں بھی کن سرات سے کم راستہ ایمان والوں کے لئے نہیں ہے ہر طرف نگر نگر میں قریا قریا میں بستی بستی میں ایمان کھلو پیر اور ڈاکو ہے اس طور میں ایمان بچانا بھی ہمارے لئے اہدن صدق مستقیم پر آئے ہر ایک نئے پروفیشنل انداز میں آپ کو راستہ دکھا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہمیں این ایچ سکس ملا دیا ہے کوئی کہہ سور لائن ہے کوئی کہتا سکس لائن ہے کوئی کہتا ایٹ لائن ہے مگر ہم بریل بھی ہمیں ایٹ لائن کی ضرورت نہیں ہے ہم رب سلیم کی جہادت کا جہادت حامل ہے ہم سرات مستقیم پر چل روی داد رکھ آرے تکبیر آرے رسال 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 مسئل کے آلہ حضرت بھی یہی سرات مستقیم ہے اس لیے کہ ہر ایک اس راستے پر نہیں چل پاتا چلنے کی لیے بتاتا تو بہت ہے کہ ہم آلہ حضرت والے ہیں مگر کبھی ادھر جر جاتا ہے کبھی ادھر پر چل جاتا ہے کبھی دیوغنڈی کے جلسے پر جاتا ہے کبھی لدلی کے جلسے پر جاتا ہے کبھی سلہ کلی کے جلسے پر جاتا ہے اور وہی آلہ حضرت ہم اس راستے پر چلنے کا اپنے اندر ذہن رکھتے ہیں اے شہر جبلپور کے لوگو اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ ہم صداط مستقیم کے راستے پر چلیں تو اس کے آئیڈیل کے لیے ہمارے پاس مسلق اعلیٰ حضرت ہے مسلق اعلیٰ حضرت ہے بلکل ایمان کی ایمانداری کے ساتھ ہم دیکھنے آپ کو گھر گھر نہیں آ رہے ہیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر واقعی آپ ایمان کی ایمانداری کے ساتھ اس راستے پر چلنے کا ذہن و فکر بنا لوگے تو ہر گلی گلی کے کونے کونے سے یہ آواز آ رہی ہوگی لیس تک آمد جانا کل کے رضا ہے خنجر آدھا سے کہہ دو فیر بنائے نہ شر کریں کیونکہ وہ رضا کی نیزے کی مار ہے یادو کے سینے میں غار ہے اسے چارہ جوئی کا وار ہے وہی وار وار سے مار کچھ وار سے وار کچھ کے وار پار جاتا ہے اور کچھ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے ہم عشق والے ہیں اصول اور ذابطوں اور طریقوں کی فکر رکھتے ہیں حضرت اللہ مولانا فرید آرم صاحب قبل ایک اصولی ذہن رکھنا مسلک اعلیٰ حضرت ہم کیوں نشر و اشارت کا کام مسلک اعلیٰ حضرت کا کیوں کرتے ہمارے پاس خانقہ ہے ہم اپنے خانقہ کے ہی پیغام کو نشر کریں ہم حضرت سرکار سیدنا امیر سید محمد حضرت سرکار سیدنا امیر احمد حضرت سرکار سیدنا امیر شاہ فضل اللہ یہ تین نام لوگ جانتے ہیں مگر پیار ہیں ان کے شہزادے ان کے شہزادوں کے شہزادے سب آفتاب و مہتاب ہیں صرف انہی کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں بہت کافی ہیں مگر ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے جب ان کے مرید کا ذکر اتنا اچھا ہے جب مرید اتنا اچھا ہے تو پھر پیر کتنا اچھا ہوگا جب مرید اتنا اچھا ہے تو پھر پیر کتنا اچھا ہوگا یہ حضرت میر احمد کالپی شریف میں جو خلافت اور اجازت آئی ہے یہ ہم نے طلب نہیں کی ہے خود پیروں نے ہمیں اس لائق سمجھ کر خود ہمیں لائق کیا ہے حضرت شاہ جمال الاولیاء علیہ رحمت و رزوان جن سے کس سلسلہ قادریہ کالپی شریف آیا آپ نے اپنے مرید شاگرد حضرت میر سید محمد کو خود لائق کیا کالپی لوگ کہتے ہیں ہمیں لائق کیجئے مرشد لائق کر رہا ہے اپنے مرید کو کہا اے میر میں نے تمہیں لائق کیا اس لائق سنجا یہ اپنا جن رشید بھی تمہیں بناتا ہوں اپنا خلیفہ بھی تمہیں بناتا سرکار غریب نواز علیہی رحمت و رزوان نے سرکار سیدنا میر احمد کو لائق کیا حکم دی امیر سید محمد کو کہ اپنے شہزادے کو لے کر اجمیر حاضر ہو جاؤ جب پہنچے آپ تو مزار مقدس کے اندر حاضر ہوئے غریب نواز بچشم خود تشریف لائے امامہ باندھا دستار باندھی سلف لائے چشت کی اجازت و خلافت دی لائق کیا اور ہمیں چشتی بلا دیا چشتی رنگ میں ہم رنگ ہیں مگر بھئیہ کیا کرے ہم پر قادری رنگ اتنا گارہا چڑھا ہوا ہے اتنا گارہا چڑھا ہوا ہے کہ سب رنگ اسی میں زم ہے اسی میں قادری بھی ہے نقش بندی بھی ہے سہر بردی بھی ہے اب الولايیت بھی ہے چشتی بھی ہے اور جب ہی تو ہم کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادری یوم اٹھا قدر عبد القادر قدرت لبا کے واسدے قادری دولا قادری دولا قادری دولا ہم چشتی ہے مگر جھومنے والے چشتی نہیں ہے جھومنے والے چشتی نہیں ہے کہ قب والائیں آ جائیں اور پیر صاحب جھومنے لگے ہم وہ چشتی ہے کہ جسے جہاں بٹھا دیں گے وہ وہاں بٹھا ہی رہے گا اس لیے کہ جب غریب نواز کے حکم سے بیٹھ گئے تو تب تک نہ اٹھ سکے جب تک نگاہ مرشد نے حکم لگا ہم ہم غریب نواز محبت اور عقیدت اور عشق رکھتے ہیں کچھ لوگوں کے یہ الزام بھی ہیں کہ آلہ حضرت نصح کبھی شہنشاہ اندوستان کی بارگاہ میں زادہ والے حالہ فکر کو پیش نہ کیا میں کہوں گا امام احمد رضا کو بدربار غوثیت سے چھٹی ہی نہ چھٹی نہ ملی اور ایسا ہوتا ہی ہے جس نے سبقیات کیا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبقیات کیا آج قلب شریف میں الحمدللہ تہدیس نعمت کی طور پر کہوں گا پوری ہندوستان نہیں پوری دنیا کی قمام خانقہ کے پاس اتنے سلاسل کی اجازت نہیں ہے جتنی الحمدللہ آج قلبی شریف میں اس فقیر کو اپنے مرشدان طریقت کے صدقے میں آج ہے ابھی بریلی شریف سے چند من قبل میرے پاس ایک فون آیا یہ عزت ابھی فلا پیر صاحب آئے تھے گیارہ گاڑی کا قافلہ لے کر آئے تھے اور تمام مریدین کے ساتھ بڑا لاو لشکر کے ساتھ والا حضرت کے ہاں حاضری دینے آئے تھے ہم نے کہا ہم لاو لشکر دکھانے نہیں آتے ہیں اپنے آلہ حضرت سے ملنے آتے ہیں ہمیں گیارہ اور گاڑی اور اکیس گاڑی لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے دونوں پہروں سے چل کر خود آلہ حضرت کے ہاں آتے ہیں وہ جب بلاتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں اپنی بات کہہ کر واپس چلے آتے ہیں سبحان اللہ سبحانہ والا ہر وقت تو آلہ حضرت ہائی ہر وقت تو آلہ حضرت ہائی ہی وہ وہ رہ رہ کر یاد کرتے ہیں جو دور چلے جاتے ہیں ہم تو ان کی محبت میں ہر وقت گم رہ جاتے ہیں سبحان اللہ سبحانہ فکر اپنی بلند رکھئے اصول اور شرائط اصول ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلک آلہ حضرت پر قائم رہے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں آخر کیوں ہم مسلک آلہ حضرت پر قائم رہے ہیں کیوں قائم رہے ہیں ہم کہیں گے اس لئے قائم رہیے کہ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو مسلک آلہ حضرت پر قائم رہے ہیں سبحان اللہ سبحانہ اس لئے کہ مسلک آلہ حضرت ٹائٹل کا نام مسلک آلہ حضرت ہے اس کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں سب مصطفیٰ کی شریعت کے قوانین ہم بالکل آپ سے نہ کہتے کہ آپ مسلک آلہ حضرت کو لائک کیجئے ہم کہتے فلا حدیث کی حدیثوں کو لائک کیجئے میں کہوں گا تمام آحادیث قریمہ اور آخوال ذریعی کہ مجموعہ کھنا مسلک آلہ حضرت ہمارے لئے جو بہت ضروری امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ایسی وہ چیزیں جو ہمارے لئے فائدہ مند ہے ہماری فکر کو بھی محفوظ کرتی ہیں ہمارے عقیدے کو بھی محفوظ کرتی ہیں اور ہماری نسلوں کی فکر کو بھی محفوظ کرتی ہیں وہ فکریں ہمیں مسلک آلہ حضرت ملتی ہیں قلب شریف کی درگاہ جن لوگوں نے دیکھی وہاں کی مسجد کا جو محراب ہے ہم چاہتے تو علیہ حضرت کا گمبت نہ بناتے ہیں مگر محراب میں امام احمد رضا کا گمبت بنا تو یہ گمبت رضا بنا کر یہ فکر دی کہ ہم انہیں اپنا امام مانتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آپ کو لبھانا چاہتے ہیں اس لئے علیہ حضرت علیہ حضرت کرتے ہیں آپ لبھائیے یا پاس آئیے یا دور چلے جائیے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہمارے علیہ حضرت تو ہمارے دلوں کی دھلکنوں سے قریب ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے علیہ حضرت ہی کا بہت سے سب لوگوں کا فون آیا خطیبوں کا فون آیا عدیبوں کا فون آیا شورہ کا فون آیا پیروں کا فون آیا ایک بڑا ٹھندھا موسم ہے جلسے ولسے تو سب بلد ہو گئے کیا کیا جائے ہم نے کہا اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا کر اللہ اللہ کیا جائے کیوں اتنی جلدی آس ٹوٹ گئی رضا کے اس شیر کو یاد کرو کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے پس کے جانا میرے حضور کا ہے اور یہ زمانہ میرے حضور کا ہے اور وہ زمانہ میرے ہو اتنی جلدی اتنی جلدی آس ٹوٹ گئی کوئی نیٹ پر پروگرام کر رہا ہے کوئی انٹرنیٹ پر پروگرام کر رہا ہے ہرے پیارے نہ نیٹ پر پروگرام کر نہ انٹرنیٹ پر پروگرام کر مجھ سے بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان آن لائن ہو جائے ہم نے کہا ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں آن لائن ہے فرصت نہیں ہے لائن خالی نہیں تم ہمیں دور رہ کر آن لائن کر آؤ پھر اسی میں کٹنگ کرو کسی کو اور داخل کر دو یہ مسئلوں میں آج کل مسائلے بنانے والی کمپنیوں سے بہت بڑی پریشانی ہے اس لئے فیس ٹو فیس آئیے سامنے سے آئیے سامنے سے لے جائیے پارسل والا کوئی کام نہیں ادھار آؤ پیارے ہونا رازمائے تو تیر آزمائے ہم جگہ رازمائے فکر کو صدہ رو آٹھ بہینہ رہے گھر میں اچھا ہی ہے ہم تو یہ کہیں گے یہ ہمارے مرشدوں کا کرم ہے یہ بہت دور لیے اب کچھ دن آرام کر کتنا منا کر زبر زستی ہے فلا حضرت فون کر رہے ہیں کبھی مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کا فون کبھی فلا حضرت کا فون منا کر دیا دو چار بار مگر فلا حضرت کا فون آ گیا اچھا ٹھیک ہے خاموش ہو گئے ٹھیک ہے چلا جاؤں اس لیے کہ ہمارے خاندان نے کبھی اپنے چہیتوں کے دل کے آپ گینوں کو ٹوٹنے نہ دیا چلے جاتے ہیں مگر یہ کرم ہے میرے مرشد کا کہ انہوں نے آٹھ نو مہ سے خوب ریشت کرنے کا موقع آتا دیا اور کام بھی کرنے کا موقع دیا کہ جو کام پروگرامات کی مصوفیات کی بنیاد پر کئی کئی سالوں سے فینڈنگ تھے وہ کام ہو گئے اور خدا کا شکر ہے میرے مرشدوں کا کرم ہے کہ الحمدلللہ نہ میرا ادارہ بند ہے نہ ہمارا اجتاب کی کوئی کمی ہے مگر خدا کا شکر ہے واحد قلپی شریف کا جامعہ اہل سننز یا علوم ہے جس میں اساد بھی موجود ہے طلبہ بھی موجود ہے اور درسگاہ بھی ہم نے پھر شاسن کی پھر شاسن قدیقاریوں سے کہا ہم نے کہا ہمیں کرونا ورونہ سے ڈر نہیں لگتا ہے اس لیے کہ ہم وہ کام کرتے ہی نہیں ہمیں کرونا ہوں گے ہمیں کرونا ہوگا ہی نہیں اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم پانچ وقت وضو کرتے ہیں وائرس تو ان کے گھستا ہے جو وضو سے دور بھاگتے ہیں اور الحمدلللہ ہمارے پھر شاسن ادھکاریوں نے ڈیم سے لے کر آلہ کمان کی تمام افسران نے کہا آپ کو مدرسہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے طلبہ کو یہاں وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے یہاں سے سرک چھت کالپی شریف کے اس عظیم بارگاہوں میں پروان چاہنے والے وہ طلبہ بڑے اتمنان و سکون کے ساتھ علم دین مصطفیہ حاصل کر رہے دعا کریں کہ رب قدیر ان اداروں کو حاصلین کی حاصل سے محفوظ رکھے اور وہاں سے پڑھ کر نکلنے والے جو طلبہ علم دین مصطفیہ حاصل کر نکلیں وہ دنیا کے خطے خطے میں مسئلہ حق مسئلہ علیہ حضرت کے پیغام عوام کرتے وہ نظر آئے کام کام کرنے کا فکر ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے ہم نے تو ایک دن لوگ ڈاؤن کو لوگ ڈاؤن ہی نہیں ملا جب چاہا جہاں چاہا وہاں گئے آئے مگر ہم نے دروں اور خوفوں سے اپنے گھروں کو اپنے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا موقع دیا گیا یہ بیماری کیوں یہ وائرس ہے کیا یہ سب ہمارے عمال جو بگڑے ہوئے عمال جو دنیا کی لحظ عب میں ہم نے اپنے آپ کو محفو کر لیا اگر ہم مسجدوں میں اپنے آپ کو لگائے رہتے پانچ وقت اگر ہم باوضو ہو کر مسجدوں میں جاتے رہتے تو کئی ماہ تک ہماری مسجدوں میں طالے بند نہ کرائے جاتے ہم اگر اپنے آپ میں ایک راستے پر قائم ہو جائے تو مسجد میں ایک سف دو سف نہیں ہوگی بلکہ ہر روز جمعہ نظر آئے گا ہر وقت اس لیے کہ جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اس پر ان پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے ایسا تو ہے نہیں کہ ان پر پانچ وقت کی نماز نہیں صرف جمعہ یہ ان پر ابھی اے ایمان والو اپنے آپ کی ان نازانیوں سے نادم ہو جاؤ اور ایمان وقیدی کی فکر کی روشنی میں نمازوں کی پابندیاں کرو خوش نصیب ہے آپ کہ آپ پر نماز فرض ہے ارے ان بیمان وں سے پوچھو جو نماز پڑھ رہے کہ ابھی تک نماز ہی فرض نہیں ہوئی ہے مگر پڑھ رہے ہیں بلا وجہ بوجھ دھو رہے ہیں گھٹر باند باند اور لوگ دھلوانے والے لگے ہوئے قلی بن کر ان کے پیچھے ابھی تک نماز فرض نہ ہوئی ساٹھ سال کے ہو گئے اسی سال کے ہو گئے نماز فرض نہیں ہوئی لیے کہ ابھی تک انہوں نے یہ نہ پڑھا کہ تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آج ہمیں اصول صدارنے کی ضرورت ہے اب کہتے صاحب چلیئے وہاں فریص صاحب نے دیکھ بھی لیا تو کہ رہے حد وہ بس ایسے ہی بات کر رہا مولانا فرید دیکھ رہے ہیں یہ مس سوچ یہ دیکھو کہ ہمارا حبیب دیکھ رہا تم اسے بلا کر اپنا رشتہ دار سمجھ کر گھر میں بٹھاتے ہو اسے تو جوتوں سے مار کر بھگانے کی ضرورت جس نے مصطفی رشتہ طول لیا جس نے مصطفی سے رشتہ طول لیا اسے دنیا والوں سے کوئی رشتہ نہیں تم رشتہ اسی کس ہاتھ رکھو جس نے مصطفی سے رشتہ طول لیا خون جس نے مصطفی سے رشتہ جول صرف علی سے رشتہ جول اس سے بھی رشتہ طول یہ دیکھو کہ اس نے مصطفی سے رشتہ صرف نہیں جول بلکہ صدیق اکبر سے بھی رشتہ جول ہے فاروق آزد سے بھی رشتہ جول ہے عثمان غنی سے بھی رشتہ جول ہے میرے علی سے بھی رشتہ جول ہے جس لئے ان چار یاروں کے ساتھ مصطفی سے رشتہ جول ہے اس ہی سے اپنا رشتہ جول خیرہ آج کر لو صدیق صاحب مصطفی ہم تو علی والے ہیں اہل بیت والے تمہیں ہرگز نہ قبول کریں ہم تمہیں تب تک قبول نہ کریں گے جب تک صدیق اکبر کی صداقت نہ لے کر آگے حروف آزم کی عدالت نہ لے کر آگے عثمان غنی کی سخاوت جب مصطفی نے میرے صدیق کو اپنے پہلو میں قبول کیا ہے تو تم کس خیت کی مولی ہو جب صدیق اکبر سے بہر رکھ جب فاروق آدم کو مصطفی نے اپنے پہلو میں قبول کیا ہے تو تم قول ہوتے ہم آدم سے عداب رکھ گئے انہوں نے انہیں قبول کیا تم کہتے ہم علی کو قبول کرتے علی ہی کی تروار سے اتنا مارے جاؤ گے کہ شکل پچانے نہیں آئے علی کا بیٹہ تم سے بول لہ ہے اس سے رشتہ کرو جو چار یاروں سے محبت کرنا ہو اسی سے تم اپنی محبت کا رشتہ جو رہے سب کہتے ہیں سب ہم علی والے ہیں ہم کہیں کہ تم سے بڑا بیمان اور جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں علی والے تو تب ہوگے جب علی پرمیشن دے دیں گے تمہیں اپنا مان لیا تب تو علی والے ہوگے علی تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک صدیق کو نہ مان ہوگے ہم تمہارے نہیں ہیں اس لیے کہ جب میرے آقا ایک رحمت عالم صل اللہ علیہ و نے حضرت سدیق اکبر نے جب اس فکر کو دیکھا علی کے ہاتھ کو پکڑا بلند کیا علی میرے مولا فاروق نے دیکھا علی کا ہاتھ ہاتھ میں لیا بلند کیا علی میرے مولا وہ علی کو مولا مان رہے ہیں وہ علی کو مولا مان رہے ہیں علی انہیں اپنا خلیفہ مان رہے صدیق کی خلافت کو قبول کیا فاروق کی خلافت کو قبول کیا عثمان کی خلافت کو قبول کیا تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم جو تمہارے خالی ہے ہمارے جو علی ہے جب وہ انہیں کی خلافت کو قبول کر رہے ہیں تو تم انہیں الگ کرنے والے کون آج صرف اہل بیعت کی محبت کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اہل بیعت تم جیسے گنڈوں کے لیے نہیں ہے علی اور علی کے لال ان کے لیے ہیں جو صدیق کی حقابت کا جلوہ جلوہ رکھتے ہیں حسین کی شہادت کے اصول اور اصول شرعات ممانتے ہیں علی انہیں سے بیار کرتے ہیں انہیں کی محبت کو قبول کرتے ہیں ہم علی کی اور علی کی لال کی محبت میں اپنے سینوں سے خون نہیں بہاتے ہیں اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے اس لیے کہ ان کی محبت میں خون نہیں بہانہ ہے بلکہ ان کے بتائے اصولوں پر اپنی زندگی کو گزار نہ ہے رہیم کی بارگاہ میں خراج بھی ہے اور خراج محبت بھی ہے آج کالی راتیں ملا ملا کر اپنے قائد بناتے ہو کالی راتوں میں اپنے قائد مت بناو ہم تو اس سلحری راتوں میں اپنے قائدین کو دیکھتے ہیں جن کی چمک سے آج پورا عالم چمک رہا چمک تُس سے پاتے ہے سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ ریلو کی رستے میں ہے جب آجات آنے والے اپنے اصوروں کو بناو بہتر بناو نماز دین کا ستون ہے ستون ہے اس چھت کو ڈالنے کی لئے یہ ستون ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ ستون بلائے گیا تھا تو کیا کوئی مٹی کی گیلی ستون کو بنایا گیا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں بڑا مضبوط پلر نیچے بنایا گیا پھر اس ستون کی لئے بنیاد کو بنایا گیا پھر اس ستون کو خائم کیا گیا نماز دین کا ستون ہے نماز خائم کی جئے آئیے مسجد میں آئیے نماز خائم کی جئے میں کہوں گا دین کا ستون ہے ہم قائم کریں گے مگر اس سے پہلے ہم عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کریں اپنے گھر میں اپنی انہ کے لئے اکھل کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے علم پر مت گھمند کرو اس لیے کہ ایک نگاہ میں علم حاصل بھی ہو جاتا ہے اور سلب بھی ہو حضرت مولانا روم رحمت ورزوان حضرت شمش تبریز رحمت ورزوان سے ملاقات ہوئی کہا کتنا علم ہے کہا ہم بہت علم ہم رکھتے ہیں کہا سینہ دیکھئے تو کتنا علم ہے اور جب سینے کی طرف غور کیا تو پورا سینہ خالی ہے حضرت شمش تبریز کے قدموں کو پکڑ لیا کہا حضور ابھی تک تو تھا مگر اب خالی اب کرم کر دیجئے اور اپنی نگاہ خاز کا فیضان سے جان پلا دیجئے جو حضرت شمش تبریز کا جان پیا ہے تو حضرت مولانا روم بول اٹھے ہے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلامی شمش تبریز نہ اس لئے اپنے علم پر غمند مت کرو آج پیر لوگ اور مفتی لوگ بڑا غمند کرتے ہے غمند نہیں پیر ہو گئے غمند کرنے کی ضرورت نہیں پیر تو وہ ہیں بہلول دالہ جیسے پیر بہلول دالہ جیسے ریت کی گھروند بنا رہے ہیں اور زویدہ بی کو چند سکھوں میں جنت کے محل بیچ رہے زویدہ بی نے بن دیکھے جنت کا محل خریدا تو جنت میں محل مل گیا اور جب ان کے شوہر حرون رشید نے خواب میں دیکھا کہا حضور ہمیں بھی محل چاہیے کہا پوری سلطنت تیری اس کی قیمت ہے کہا اتنی جلدی بیٹ تو بڑھتا ہی نہیں ہے آپ نے کیسے بڑھا دیا کہا اس نے پھر دیکھ سوضہ کیا تھا اور تم نے دیکھ سمجھ کر سوضہ کب میں آئے ہو سبحان اللہ عالی حضرت نے عالی حضرت نے مہرعیرہ والوں کے ہاتھ میں جب عشق و وفا کا ہاتھ دیا ہے تو مہرعیرہ والے اٹھلا کر بول اٹھے کل تک فکروں میں مقتلع تھا کہ کیا لے جاؤں گا آج رضا جیسی دولت مل گئی ہے اسی کو اسی کو میدان بہن کے لیے لے کر جاؤں رضا اتنی کریڈٹ کا نام ہے اب آپ سمجھئے مہرعیرہ شریف جو ان کا پیرخانہ ہے تو مہرعیرہ شریف کا پیرخانہ تو آپ جانتے ہی یہ کالپی شریف ہے ان کے اوپر بھی کوئی ہائی سپریم و پاور موجود ہے اٹھلا گیا مرشد کی کل تک فکر لاحق تھی کی کیا لے جاؤں گا فکر دور ہو گئی کہا کہا احمد رضا مل گیا و تم خلقے میں احمد رضا کو لے رہے ہو اور ان کا مرشد انہیں اتنا بھاری بھرکم سمجھ رہا ہے کہ اپنی عبادت اور ریاضت کو اپنے زہدہ تقوی کو میدان بیشل میں پیش نہیں کر رہا بلکہ 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 علی کے نقی علی کے شہزادے کو بیشل کے اسی کو امام احمد رضا کہتے وہ علی حضرت مرید ہوئے علی حضرت علی حضرت کے دو شہزادے ہوئے ایک کو دنیا حجت الاسلام کہتی دوسرے کو مفتی آزم سرکار بڑے دیوانے ہیں جولپور میں مفتی آزم کے اور میرے مفتی آزم نے شہر جولپور کو پسند بھی فرمایا پسند فرما بہت قیام حضرت کا آپ لوگوں کی زبانی سنا کہ حضرت نے بہت قیام کیا جولپور شہر خوش نصیب ہے آپ کہ مفتی آزم نے اپنے قدموں سے اس فکر کو اس شہر کو روشن فرمایا جب مفتی آزم ہوئے تو اسی پیر خانے نے اپنا پیر خانہ بریلی کو بنایا اگر امام احمد رضا اور امام احمد رضا کی امام آباد امام احمد رضا کے بیٹے میں اگر اتنی فکر اور بلندیا نہ ہوتی تو پھر ان کے پیر خانے والے اپنا پیر مفتی آزم کو کیوں بناتے کیوں بناتے حضور آسان العلمان اپنی اہلیہ اپنے بچوں کو مفتی آزم کے ہاتھ پر بیٹ وہ ہے بریلی کا خانوادہ انتعریف کرتے ہیں ہم کلپی والوں کے ایسے ویسے مرید نہیں ہیں جو کہیں بھی بک جائیں مفتی آدم نہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی بوشتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں امور لگتی اس لئے لوگو نماز ہم پر آپ پر فرض ہے کی نہیں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگوں فرض ہے نا تو آپ سے میری دست بستہ گزارش یہ ہے ہاتھ جل کر گزارش یہ ہے کہ خدا نماز کی بابندی کرو مگر سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ہی ادا کرو ایسا نہیں کہ پروفیشنل کسی کے پیچھے بھی لکھڑے ہو جاؤ نہیں اس لئے کہ شہر میں ایسے ویسے بھی بہت ہیں ہر ایک کو اپنا امام اور قائد مت مانو اسی کو اپنا قائد اسی کو اپنا امام مانی جو واقعی امام الانبیاء سے محبت کرتا ایسا نہ ہو کہ کسی پہلوان پہلوان سے محبت کرتا سچی فکر رکھو میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں کچھ نام لینے میں کسی کوئی ڈر خوف نہیں اس لیے کہ ہم علا حضرت کا لکھا ایک شیئ پڑھتے ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا حب یا تیرا شیئ کو خطر ملاتا نہیں کچھ نہ تیرا اور اس نشانی کے جو سر نہیں مارے جانے حجر تک میرے گلے میں رہے پڑھتا آتے ہیں مارے سالہ 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 حضور مرحان اللہ سالہ ہم نے بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں موت برحق ہے موت برحق ہے مگر ایک آن کے لئے ایک آن کے لئے عجل سب کو آنی ہے مگر ایک آن کے لئے اس کے بعد تو پھر تھنڈا ہی تھنڈا ہے یہاں والے سوچیں گے وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر جانے والے سے پوچھو کہ تم کہاں چلے رخصت ہو گئے جانے والا یہی کہے گا تم سے رخصت ہوئے ان کے قدموں میں پہنچ گئے دنیا سے جانے والا گیا اگر ایمان و عقیدہ صحیح لے کر گیا تو قبل میں پہنچا ان کا چہرہ دیکھا جب وہ مسکرائے تو احمد رضا بن بلاتے نظر آئے یوں مسکرائے جان اسی کریوں میں مڑھ گئی یوں لفظ بلستہ بنا دیا تو ہماری زندگی تم یہاں دونوں ہاتھوں میں ہماری لڈو ہے بریلیوں کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے یہاں محفلوں میں رہے تو میلاز شریف میں لڈو ملے اور میلاز والے آخاں سے محبت کریں تو ان کے قدموں کی برکت کسٹے میں قبر میں ان کے چہرے کی زیادت ملے جو کہتے میلاز شریف میں نہ جایا کر تو پھر تم اپنے اببا کا جنم دیوس کیوں ملات پیدائی کیوں ہوئے جب پیدائیش کے قائل نہیں ہو پیدائی نہیں ہونا چاہیئے اس لیے کہ پیدائیش ہی تو اطلہ ہے لگتا ہے کہ تم مردہ پیدہ ہوئے اگر زندہ پیدہ ہوئے ہوتے تو میرے زندہ نبی کے ماننے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے مری جس عالم ہے چھپ جانے والے آج فکر کو روشن کرو اپنے ایمان اپنے عقید کو مہتر مضبوط بنائیے سرات راستے پر قائم ہو جائیے اس راستے پر قائم رہیے جس کی حکم شرعہ کی روشنی میں ہمیں اجازت ہے اس راہ روی اس راستوں سے پرہیز کرو جن راستوں پر شریعت مصطفیٰ نے چلنے سے منع کیا ہے ان راستوں کی طرف ڈگر اور نگروں کی طرف جانے سے پرہیز کرو جہاں تمہارے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈل سبتہ ہو ان راستوں سے پرہیز کرو وہ راستے جن کے لئے اللہ حضرت نے نشان دہی فرمائی کہ سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی وہ چوروں کی رکھ والی ہے اور آگ سے کاجل صاف چھرالے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹوی تاقی ہے ایسی فکروں سے اپنی فکر کو بچائی بہت لوگ نماز کی دعوت دینے آتے ہیں بڑے بڑے آفر سکیم کے ساتھ بتاتے ہیں بڑی سکیم بھی ان کے ساتھ میں ہوتی ہیں ان کے نزدیک دین دھرم سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر عزت اور بیعزتی کا مسئلہ کہاں سے ہوگا جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اسی کے نزدیک حیاء ہوتی جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہی بے حیاء ہے جو بے حیاء ہوتا ہے اس کو نہ اپنی بیٹی کی عزت کا کوئی مسئلہ اس کے نزدیک ہوتا ہے نہ بہن کا بیوی کا کسی کے عزت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ خود بے آیا ہے اور جو حیاء والا ہوتا ہے وہی ایمان سے اپنا تعلق رکھتا ہے اس کو اپنے سے زیادہ اپنے فرد کی عزت پیاری ہوتی ہے اگر اپنی عزت اپنی عبرو کی آپ حفاظت چاہتے ہو تو وہابیہ دیابنا بدقیدوں سے پرہیز کیجئے ان سے نہ رشتہ کرو نہ ان سے ناتھ کرو نہ ان کی بیٹی لو نہ ان کے یہاں بیٹی دو نہ ان سے ان کے ہاں کھاؤ نہ انہیں اپنے دروازے بلا کر کھلاو بلکہ میں تو کہوں گا اگر وہ آ جائے تو جوتوں سے مار کر بھگاؤ بلکل صاف سترے لفظوں میں اگر آ جائے یہی مولانا فرید صاحب قبلہ فرمائیں گے اگر آ جائے تو بھگائیں کی نہیں بھگائیں بلکل بھگائیں بھگایا جائے یہی حکم شرع اور اس کو تو کیا کیا قرآن میں کہا گیا ہے کہتے صاحب ہمیں اس قرآن سے حوالہ دیتے تم محاوی اسی لئے تو حوالہ دیا جا رہا اگر صحیح ہوتے تو حوالہ کیوں دیا جاتا صحیح والے کو حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جو صحیح نہیں ہے وہی تو حوالہ کانڈ میں بھسے ہوئے ہے اس لئے فکروں کو صدار و شریعت مصطفیٰ پر پابندی کریں مسلح علیہ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہی بریلی شریف کا جو پیغام ہے اس پیغام پر ان وصولوں پر اپنی زندگی کو گزار پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے فرض کو فرض سمجھ اس لئے کہ وہ آپ پر فرض ہے ہم پر فرض ہے وہ ہم ادا کرتے کوئی نماز آپ کا باپ نہیں پڑھ سکتا جس کی نماز جس پر فرض ہے وہ اپنی نماز ادا کر ایسا نہیں کہ باپ نے کہ بیٹا ہماری بھی فرض پڑھ لینا تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے اب آرام کر ہم تمہارے حصے کی بھی فرض پڑھ لیں ہے نا اس لئے اپنی نماز جو آپ پر فرض ہے اس نماز کی ادائی کیجئے جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھی اللہ صلی اللہ سیدنا وشفی حبیبنا وطبی ورحمد مبارک وسلم صلات وسلام وداری ونالی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم اہدل صلی مستقیم اے رب قدیل زندہ بات زندہ بات زندہ بات وما علینا اللہ اسلام علیکم ورحمہ